دعائے ظہور برائے حجت خدا وَفِي قُلِّ سَاعَتٍ وَلِيًّا وَحَفِضًا وَنَّاسِرًا وَقَائِدًا وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّهَ تُسْكِنَهُ وَرْضَكَ تَوْعًا وَتُمَتْعَهُ فِيهَا تَوِيلًا یا مُکَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قُلُوبَنَا اَلَا دِينَك بِحَقِ دَمِ الْمَزْلُومِ اللَّهُمَّ فَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ آَحْلُهُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ آَحْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ اَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْءِ تَوَانِ اللَّهِينِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ وَالْلَّا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينِ وَالْجَنَّةُ لِلْمُتِعِينَ وَالْنَّارُ لِلْمُعَانِدِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَمِيعَ الْعَائِمَّةِ تَوَاحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَالْحَنَةُ اللَّهِ عَلَى اَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الٰى يَوْمِ الدِّينَ رَبِّ شْرَحَ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحَلُ الْقُدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُلُو عَيْنَن بَاقِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَتِهِ اِلَّا عَيْنَن بَقَدْ عَلَى الْحُسَانِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَالِقِ کَائِنَاتِ بَاقِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد تُسْحَانِ تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مجلس تُرَایا قبول فرمائے بانی مجلس میرے نہایتی عزیز محترم سید زرغام عباس شاہراندی یہ دو روزہ محنت تَدَّا بِچھَایا اے خَرْچَ خَرَجَات آلِ مُحَمَّد دے در بارج قبول انہا دے مرحومین جتنے دنیا تو بزرگ انہا دے ٹُر گئے خالق انہا نو مقام فردوس عطا فرمائے انہا دے رزق و مال اس خالق برکت عطا فرمائے انہا دیاں بچیاں دیاں زندگیاں در آدھومین قیامت دے دن احکم الحاکمین بینیاز بادشاہ ہر مومنوں لوائے حمدی چھان نصیب کریں مریعہ حسین حسین کر دے اور اٹھیوئے اہلی اہلی کر دے ایک سلوات پڑھو آلِ محمد دی ذات اہم میں مجبوراً حاضری دے رہے ہیں آواز بھی گری حال میری یہ کل ہوگی حالانکہ کوئی لوگ کھاڑے مارے ہی لائیں گولیاں ہی لائیں پر اوکمین آدھین ایک بڑھے پا دعا وقت بڑھے پہ دے دو کھاوے تا اوکھا ہو گئے اندھا اللہ میں اربانیں کریں تھوڑی حاضری بھی ضروری آئی اللہ ایک بات کر کے تے میں دعا پہ دے نا اوہ مسائب سمجھا ہے جو اس جس کرے ساں یہ کچھ گلہ آواز نکل پہا تھا دو وین میں پڑھتا تجھے نہ نکلیا تھا مولا مولا بات حاضری ہوئے سیں ایک صحابی اے میرے چوتھے آقادہ جہندہ نائم منحال بڑا عقیدت مندے چوتھے آقادہ بسم اللہ بہت بڑا متقدہ بات جدل شام چوں آئے نہ واپس یہ اکثر آباندہ کول نال دو چار مومن خوریاں باندے آئیں مولا دے کول شام دے حالات پچھ دے بات تو وہ بھی رون دے ہیں امام بھی رون دے ہیں اندر مستورات بھی رون دے ہیں یعنی ایک پوری مجلس بانے بہن دیا ہے اور اگلی گل کرنے تو پہلے میں تو ساتھارے مومنین دی عقیدت سلام کرنا ایک واحد عقیدت مظلوم دنال کال ترہ وجہ دے تسی بیٹھے ہو دا وجہ دا وجہ کال دا وجہ اس وقت میں دنیا دی کوئی بہت وڈی تو وڈی کی ہو جی فنکچن کو اس بکھاویں جتھے چھتری گھنٹے بندے بیٹھے ہوں انتے پھر نال مظلوم انہوں رو بھی رہے ہوں ایک واحد کوئی ہو جیا کربلادیاں ٹبیاں جب بھیرا کام کر گیا ہے تک شامدیاں بہت آرہاں جب بہن کام کر گئی ہے قیامت دا تارہ بسم اللہ قیامت دا تارہ مسائب تھوڑا پڑ جا جدانی پہنچیاں جتھے ہی پہنچیاں بھامے بندے بچ بے ہوش کیوں نہیں ہوئے ایو آج ہی ڈھکو سائب مسائب ڈھے پڑ جاں اور پھر میں اس نتیجے تے پہنچیاں کہ دنیا دی ہر نعمت تو بندہ راج ویند ہے اس مظلوم دا مسائب کئی ایو یہی نعمت ہے جس تو آج تاہیں رجیہ کوئی نہیں تھکا کوئی نہیں سنیا ہی کوئی نہیں آج تاہیں کہیں آکھے ہوئے یا آج مسائب تو رج گئے ہیں اے بین ڈی دعائے جس حضرت نال فرمایا حسین میں تو چوب کر کے بیٹھ میں تو انہا نہیں روان دیتا لیکن دعا مغدی پہنیاں اللہ ایک قوم پیدا کریتا جیڑے میرے روان دی کمی پوری کریتا تیریاں جوان آنو انہاں دے جوان رو سن تیریاں بڑھریاں انہاں دے بڑھرے رو سن بشم اللہ بشم اللہ بشم اللہ بشم اللہ بڑے عجیب لفظ آکھیں میرے بھائی کہ جس سارا دیوں صبح تو شام تائیں لاشاں چاہیں ہائیں اور سے کوئی نہ آکھ میں تھک پہ دیوں سے حسین نے حقیدت مندو بات لمبین ہو جاگئے جا میرے پڑھنا لے کافی عزیز بیٹھن میں ہی آپا کھے بھائی میں تھوڑا جا نوکری دیوں جو آواز ٹھیک نہیں میرا بچڑو میری حاضری ضروری ہو منجھے منحال ایک صحابی چوتھے آقادہ اکثر کولان باندھا مولا کو حالات پچھتا سفر دے امام دھتین دیاں اوچاند مومن مرد بھی رون دیاں اندر مستورات بھی رون دیاں یعنی تقریباً مجلس حسین بڑھوئے دی ایک دیڑے آکھیں لگا مولا وہ جتھے گل چھوڑی آئی اتھوں تا میں کہنا میں تاج ایک اور گل پوچھنا چاہنا میں پوچھ مولا پوچھنا یہ تو انہوں دھیر تکلیف ہوئی کتھے آئی اقیدت آئی اقیدت آئی اقیدت ہے بچہ بھی گھنٹے ہوگئے انتے وطوی ہونے انج پہ رون دے ہو جو میں ہون آئے ہو اے مظلوم دی اقیدت اے ذلتا تھک منجنا چاہیتا نید راہ منجنی چاہیتا لیکن وہ آرے حسین تیری دہر تکلیف مولا کتھے ہوئی ہے اگر ترگار اتھوئے دے بیٹھے ہیں ہی ٹھم ہوں کر کے فرمائے شان 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 ترائے ویری فرمائے یادہ آئے آقا بابا تو توڑا کربلا شید بھرا بھی توڑے کربلا شید چاچے بھی توڑے کربلا شید صحابی نوکر اصحارے کربلا شید مردہ رون دے شام دے نا پھر میں نے منہار شام میں تھے دو قیامت آئی دو پہلی قیامت میں تھے وہ سے لے آئیے بھلا ہونے میں عقیدت توری نو سلام کرے نا جوڑے ایس چویاں گھنٹن دوبا دی انتظار جو بیٹھے ہو جو کو جو ہو رو لئیے میرا ستر سال تا تجربہ ہے جوڑے بیٹھے ہو سرے مدلوم دے رومان واسطے بیٹھے ہو آئے مولا یہ ساریاں گلنا تھا اتھشاہت تھا پھر میں نے شام میں سے دو قیامت آئیاں نوئی تھے پہلی قیامت میں سے سے لے آئی ہے جدا چھیاں گھنٹیاں تو بعد اس ملعون نشیلیاں کھینال نشہ دے ویچ دھت ہو کے سجے خبے ویقے ادا کی دے گئی یہ باغی دی بھینٹ اوہ مرحب صدقہ واہ بھینٹ اس سے لے میرا جگر پھٹ گیا ہے کہ میں یہاں کیا ہو میرا اللہ میری تفوپی باب نالی کا دین آئی بولی اس لہین دین آئی کی میں بولے سی تے مولا دوئی قیامت چوں آل محمد رادر دربار یزید آوردن دختر یزید بھر گھو دے یزید نشستا جدا دربارش گیاں یزید دی دھی پہو دی جھوڑی اچ بیٹھی ہے چون سالان دی بچی اوہ دے کھلوتے ہیں نچ دے تے گان دے تے ڈھول پہ وگ دے ہیں یزید دی فتح دے تے اوہ جھوڑی اچ بائی کے ادھائیں بیٹھے تھی ہے جدے ڈھول پہ وگ دے ہیں تے درویسا پہیاں وگ دی ہیں میرے ابو نوہ فتح ہو گئی فتح کوئی نہیں کہیں دے نا جانگ ہوئی ایک کافی دیر وے دھی رہی کچھ دیر وے کھن تو باہد پہ اوہدہ ہاتھ چکیا ہاتھ نوہ چکیا دیئے یا آباد اولاکی بے صغیرت الاسیرہ بابا میں نکی کہدے نوہ ملنا چاندے نہیں ہاں بھلا ہونے جیسے اس ٹائم تے تھکی اٹھائیں ملنا چاندے ملنا چاندے ہیں لہی نا دا یو کہہ دینے توں شازہ دیئے پہ انوہوے کہا دیئے بھا میں میں نوہ کتل چکا تاہی میں ملسا میں نوہ بہوں پیاری پہی لگ دی اے دی بھولی جوہی شکا لے اے دیا کنہ نال خون کیوں لگا ہویا ہے اے دیا بالا نوہ تا قید کوئی نہیں کریں دا میں ملنا ہی ملنا ہی جا دلے بچی یا کھانا بھا میں میں نوہ قتل چکا تاہی میں ملسا اوہ سرے لہین مجبور ہوگے اے دا توں انزید پہ کریں نہیں مل لیکن اسے بچی نوہ ملنے کسے وڈی بھی بھی جرنہ بنجے آ دیئے میں ملنے ہی اسے نوہ میں نوہ پیاری بھی ہوا لگ دی پہی ہے اے لتھی ہے اوہ دور در آتے جھنگ دی آزاد آ رہا ہو کہ وہ جا وقت ہو سی جدہ کائلات دیا شہزادیاں ویدھیاں پہی ہیں خس کہ کنیز دی دھی تخت اللہ دی پہی ہو سی اے لائکے کدائیں ہور دے نہیں گئی شدیان کھلیئے ماسومہ دیکھ گئے ناظرات اللہ حق سینڈے مو دے لٹھا ماسومہ مو ادھے چکیتا اے ادھوں بے کھین لگئے ماسومہ مو ادھے چکیتا جدہ دوئی ویری سینڈے مو ادھے چکیتا اپنی توہین سمجھی سینڈے چولے تے آدھراکے آدھی آنتے بینتو رائیس توں کڑے رائیس دی دھیئے ماں تیرا مو ادھے نیاں مینوں بے کھنی نمک دے سینڈے دیئے ماں ادھرائی دی دھیئے جہنڈے کپڑے جناتی چھوائے جہنڈہ مارا محمد بنیا جہنڈہ دردی جبریر بنیا بلا ہو نیر سے شاہلہ دنیا دے گا میں نہ بے کھو اسے لئے غصہ ٹھڑا ہو گئے وہ جریشہ یہاں ہی ہی نا خمارہ کہ یہ تا ایڈے بڑے بات شادی تھی جہنڈے کپڑے جنہ تھی چھوائے دو باتاں صرف میری نوکری ہو گئے تھے میں دعا دینا پہ ہم اس قیمتی لباس پائے ہویا بڑا شہانہ جو میں ہوں تھا شہدادیاں تھا وہاں ہوں مدھر گٹھا تھا تو جوانی میں بات شادی دھییاں تیرے کپڑے گرے ہیں ایتا تارے پھٹے ہیں انتے میلے کپڑے ہیں پھر میں دینے میرے باؤں کی ہمتی کپڑے ہیں تیری فوج سامیں غریبان لوٹنیاں ہونوئے رائے گئے ہیں جڑے پائی بیٹھے ہیں اس پائے ہوئے آس ہونے دا گلوباند گلے چھواتے ہیں چھوڑے ہوں چھوڑے ہیں ایتا ہے انتے پہا رسیان لگلے چھوڑے ہیں �رائے گلوباندگ ہوں تیری فوج سامیں ڈیٹھے ہیں گلوباندھیں کپڑے ہیں تیری فوج سامیں ڈیٹھے ہیں دفترے ہائے تیری فوج سامیں ڈیٹھے ہیں گئی نہیں ملے آخری شہر ہے اس جملے دا بھی آخری ہی تھی میں بھی آخری پہ پڑھنا ایک درد دالا ہے جب بھلونا نہیں ایک پہلا مصر یا دا بھلونا نہیں جدہیں کسی مومن نو یاد آگیا نا بھلونا نہیں اس پائے ویدان کرنا دے گی یمنی دور انہاں درہاں تے ہاتھ رکھیا تھے وہ دو سینڈ دیر گٹھا تھا معصومہ دیر انہاں درہاں تے ہاتھ رکھیا تھے وہ دو سینڈ دیر گٹھا تھا معصومہ دے گی یمنی دور اپنے پیونوں آنکھیں بنوا دے گیا سینڈ دیر دادا اب ام یوں ملائی دا جڑ دور تو پائی کھلیئے میں نو باپ ایدر دیاری پہ ایک جوڑی سورا بھین نو ملی آئی ایک مین ملی آئی بلا ہونے چاہتے ہیں آخری لابس جدا سینڈ آکے جوڑ دور میں نو باپ ایدر دیاری پہ آئے وہ سر پیودر گٹھا تھا آ دیئے بابا توں تراتی آدھا رہے میں یمن چمگوائے کہ کہ دینا دیئے میں نو باپ ایدر دیاری پہ آئے سینڈ دیو سلحین تو نہ پوچھ انہاں نو لاتے تلی تے راتے کہیں سیانے بندے تو بکھوائے ہو جنال رات لگی ہوئیے میں غریب دین جڑے ظلم دے نالتن اللہ علانت اللہ علا دائم منونین اگران دی نو کری مولا قبول فرماوے انہاں دے بزرگان خالق مغفرت فرماوے آسو بسم اللہ